اچھا آپ اب میں اصل یہ بڑا غور سے سننا آپ اب میں نے جو اصل بات کرنی ہے وہ وہ جو لنڈن میں آج بیٹھ کے جس نے جو کل گفتگو کی میں اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے فیصل سنیں 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 اس سے پہلے آپ ذرا اس کی پہلے شکل دیکھیں جب یہ انگلینڈ جانا تھا جب اور انگلینڈ جا کے اس کی شکل کے آپ بریزرہ پلیز دکھائیں یہ وہی انسان ہے یہ جو شکل تھی یہ جب یہ شکل جب شیرین مزاری نے دیکھی تو تب بچاری کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور پھر سے میں بتا دوں شیرین مزاری کی آنکھوں میں آنسو آنا مشکل ہے بڑا مشکل کام ہے لیکن وہ دیکھیں میری بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اگر میں اس کو اچھی طرح جانتا نہ اچھا اب ایک مند ایک منٹ اب ذرا وہ دوسرا بھائی صاحب کو ذرا دکھا دے یہ لنڈن میں ذرا بھائی صاحب کیوں آپ سننے مزاری کی پٹیشن لگی ہوئی ہے لاہور آئی کورٹ میں اور بھائی جائے کرے بھائی صاحب کے ساتھ رکی جو کہ بہت ہی اہم بات ہے باقی ان کی دوسرے جو ٹھٹمنٹ بجا رہی ہے تو ہارٹ کریے ان شاءاللہ جلد اپنمنٹ خواتین رونا نہیں ہے آپ نے اپنی آنکھوں کے آنسو پہنچ لیں یہ بولی ووڈ بھی ایسی کوئی ایکٹنگ نہیں کر سکتا جو ابھی ایکٹنگ کی آئے ہیں اب سوچیں سنیں سنیں اب سوچیں کہ ہماری کیبنٹ کے سامنے یہ ایکٹنگ جب ہو رہی تھی شین مزاری رونا شروع ہو گئی تو ہم نے اس کو واپس ہی باہر ہی جانے دینا تھا لیکن آج میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں جو اس نے زبان استعمال کی پاکستان کے آرمی چیف کے خلاف اور اور آئیس آئی کے ڈی جی کے خلاف میں آج اس کے پر خاص بات کرنا چاہتا ہوں اچھا خموشی سنیں ذرا میری بات سنیں 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 میرے ٹائگرز اور پاکستان کے نوجوانوں سنو غور سے برے صغیر کی تاریخ میں کبھی بھی ایسی ہندوستان میں حکومت نہیں آئی جو مسلمانوں سے اور پاکستان سے اتنی نفرت کرتی ہے جتنی نرندر موڑی کی حکومت کرتی ہے ہمارے ہمارے فوجیوں کے اوپر مسلسل حملے ہو رہے ہیں ہر روز ہمارے فوجی اپنی جان کی قربانیاں دے رہے ہیں پر سو بیس پاکستان کے سیکیورٹی فورسز کے لوگوں نے شہادت پائی بیس لوگوں نے اور یہ اور یہ یہ کیوں اپنی جان کی قربانیاں دے رہے ہیں ہمارے لیے ملک کے لیے اور یہ یہ گیدر جو دم دماغ کے باہر بھاگا تھا وہاں بیٹھ کے آرمی چیف کے اوپر جو اس نے کل زبان استعمال کی اور ڈی ڈی آئی ایس آئی کے اوپر سنے غور سے میری بات میں تھوڑا سیریس آپ سے بات کروں گا یہ وہ نواز شریف ہے جو آج فوج کے اوپر اور فوج کے سربراہ کے اوپر اس طرح کی جو زبان استعمال کر رہے ہیں آپ کو یاد نہیں ہوگا کیونکہ آپ تو تب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے یہ جنرل جلانی کے گھر کے اوپر سریعہ بناتے ہوئے منسٹر بنا تھا یہ وہ آدمی ہیں جو زیارلو حق کے جوتے پالش کرتے کرتے چیف منسٹر بنا تھا یہ وہ آدمی ہیں جس نے جنرل دورانی آئی ایس آئی کے جب چیف تھے پیپلز پارٹی کے خلاف جب الیکشن ہوئی تو میران بینک سے اس نے کروڑا روپیہ لیا تھا الیکشن لڑنے کے لئے ڈی جی آئی ایس آئی کی سپریم کورٹ کو رپورٹ تھی لیکن اس ملک کی بدقسمتی یہ کہ ہمارے ملک کی عدالتوں نے اس کی مدد کی ہمیشہ یہ وہ آدمی ہیں جس نے آصف زرداری کو دو دفعہ جیل میں رکھا تھا جنرل باجوہ نے نہیں ڈالا تھا اور اس کو کہتا تھا پاکستان کا کرپ ترین آدمی ہے وہ زرداری اس کو پر ہدایتہ ہدایبہ پیپر ملک کا کیس اس نے اس کو پر بنایا تھا جدر اربو روپیہ انہوں نے کرپشن کر کے پیسہ باہر بیجا تھا وہ اس نے نواز شریف پر بنایا تھا جنرل باجوہ نے نہیں بنایا تھا یہ وہ نواز شریف ہے اور زرداری چپ کر کے سنیں چپ کریں زردار سنیں میری بات یہ وہ زرداری ہے اور نواز شریف اس نے اس کے اوپر ان دونوں کے اوپر ایک کتاب نکلی تھی اس کا نام تھا کیپٹلزمز اکیلیز ہیل ریمنڈ بیکر نے کتاب لکھی تھی یہ ان کے پہلے دور کے بعد جب ان دونوں نے دو دفعہ باریاں لے کے ملک کو لوٹا تھا اس نے کتاب لکھی اور اس کے اوپر پورا چپٹر دیا کیسے ان دونوں نے اس ملک سے پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے جنرل باجوہ نے نہیں لکھی تھی ریمنڈ بیکر نے لکھی تھی اس کے بعد تین اور ان کے اوپر کتابیں ہیں جن میں آپ پڑھیں کہ انہوں نے اس ملک سے کیسی غداری کی ایک اوباما's war اوباما's war ایک ایک ہے سوسکین اس نے کتاب لکھی the way of the world اس میں وہ کیا کتاب میں کہہ رہا ہے کہ بلاول کو ان کی والدہ ٹیلی فون کر کے سی آئے نے اس کا ٹیلی فون ٹیپ کیا بینک اکاؤنٹس بتا رہے تھے کہ کن کن بینکوں میں پیسے پڑے ہیں تمہارے بارے جو باہر اب ذرا غور سے سنیں میری بات کیونکہ میں نے باہر ایک کیس لڑا ہوا ہے ہر جانے کا کیس باہر لڑا ہوا ہے یہ ان بوثم کے خلاف اور جیتا تھا کیس وہاں سنیں سنیں وہاں کیا ہوتا ہے وہاں جب آپ کوئی کتاب لکھتے ہیں چار کتابیں میں نے باہر پبلش کروائی ہیں ایک ایک لفظ ایک ایک لفظ اس کتاب میں آپ لکھ نہیں سکتے وکیل بیٹھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں چیزیں نہیں تو آپ کوئی کتاب نہیں باہر لکھ سکتے کیونکہ اتنے سخت قانون ہے وہاں